موسیقی آکاش وانی اور انگاباد غوث مہیو دین سے علاقائی خبریں سنیے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں ملک کے چودہوے نائب صدر جمہوریہ اہدے پر جگدیب دھنکھڑ منتخب ریاست میں مزید ایک ہزار نو سو اکتیس کورونا مریض پائے گئے مراتوارے میں ایک سو چھتیس مریضوں کا اندراج کومن ویلتھ گیمز میں بھارت نے مزید چار سونے کے تمغے حاصل کیے بیڑ کے عویناش سابڑے نے جیتا چاندی کا تمغہ اور ویسٹ انڈیز کی خلاف چوتھے ٹی ٹوینٹی کرکٹ مخابلے میں بھارت انسٹھ رن سے فاتحے اب خبریں تفصیل سے ملک کے چودہویں نائب صدری جمہوریہ کے اہدے پر جگدیب دھنکھڑ منتخب ہوئے ہیں اس کے لیے کل ہوئی رائے دہی میں خومی جمہوری اتحاد کے امیدوار جگدیب دھنکھڑ کو پانچ سو اٹھائیس ووٹ ملے جبکہ حضب مخالف کی امیدوار مارگریٹ الوہ کو ایک سو بیاسی ووٹ ملے وزیر اعظم نرندر موڈی نے جناب دھنکھڑ کو ان کی رہائش گہ جا کر مبارک بات پیش کی خانون کی تعلیم حاصل کر چکے دھنکھڑ نے سن 1989 میں لوگ صبح انتخابات میں جیت حاصل کی تھی وہ سابق وزیر اعظم چندر شیکھر کی کابینہ کا رکن بھی رہ چکے ہیں فی الحل وہ 2019 سے مغربی بنگال کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں آزادی کا امرت مہت سو سال کے زمن میں کانگریس پارٹی کی جانب سے آنے والی 9 سے 15 اگست کے دوران تمام ازلہ میں آزادی گورو پد یاترہ نکالی جائے گی رکن اسمبلی دھیرج دیشمک نے کل امبا جوگائی میں پریس کانفرنس لیتے ہوئے بیڑی زیلے میں نکالی جانے والی اس پیدل پھیری کی تفصیلات بتائی انہوں نے بتایا کہ یہ پیدل پھیری 75 کلومیٹر کی مسافت تائے کرے گی اس میں مجاہدی نے آزادی اور ملک کی تعمیر کے لیے خدمات انجام دینے والوں کا استقبال کیا جائے گا شیوسینہ کے رہنما رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت کی اہلیہ ورشہ راؤت سے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ایڈی نے کل تقریباً دس گھنٹے تفتیش کی بعد ازاں صحفیوں سے بات کرتے ہوئے ورشہ راؤت نے کہا کہ انہوں نے ایڈی سے مکمل تعاون کیا ہے خیال رہے کہ سنجے راؤت فی الحال ایڈی کی حراست میں ہیں ریاست بھر میں گزشتہ روز مزید ایک ہزار نو سو اکتیس کورونا مریض پائے گئے اس کے ساتھ ہی ریاست میں اب تک پائے گئے کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر اسی لاکھ ستاون ہزار نو سو بیس ہو گئی ہے ریاست میں کل نو کورونا مریض علاج کے دوران انتخال کر گئے ریاست میں کورونا وائرس کے سبب اب تک ایک لاکھ اٹالیس ہزار ایک سو اٹیس امبوات ہو چکی ہے دوسری جانب ایک ہزار نو سو ترپن کورونا متاثرین علاج کے بعد کل شفایاب ہو گئے اس طرح ریاست بھر میں اب تک اٹھہتر لاکھ ستیانوے ہزار نو سو ساتھ کورونا متاثرین علاج موالجے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں فیلحال ریاست بھر میں گیارہ ہزار آنٹ سو پچھہتر کورونا مریض زیرے علاج ہیں مراتھوالے میں کل مزید ایک سو چھتیس کورونا مریضوں کا اندراج ہوا ان میں لاتور زلے کے سینتالیس اسمان آباد کے چونتیس اورنگ آباد کے پندرہ ناندیڑ کے چودہ بیڑ کے دس ہنگولی کے آنٹ جالنا کے ساتھ اور پربھنی زلے کے دو مریضوں کا شمار ہے وزیرعالہ ایکنات شندے آج ناندیڑ زلے کا دورہ کریں گے وہ آج رات تقریباً سوہ نو بجے ناندیڑ کے شری گرو گرو گووین سنگ جی تیران گہ پہنچیں گے اور تقریباً ساڑھے نو بجے کے آس پاس سرکاری مہمان خانہ پہنچیں گے کل صبح ساڑھے دس بجے کی خریب وہ گرو دوارہ جائیں گے اس کے بعد دوپہر بارہ بجے وہ ناندیڑ منسپل کارپوریشن کے ذریعے کیے جانے والے مختلف ترخیاتی کاموں کا بھومی پوجن کریں گے اس میں مختلف راستوں کی تعمیر اور آسنا ندی کے کنارے آباد پاسد گاؤں کے خریب تعمیر کیے جانے والے پل کا بھومی پوجن شامل ہے اس کے علاوہ وزیرعالہ سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی معاینہ کریں گے بعد ازا وزیرعالہ دوپہر دو بجے ناندیڑ سے ہنگولی کے لئے روانہ ہوں گے وہاں مختلف پرگرامز میں شرکت کے بعد وہ رات میں ناندیڑ کے ہوای اڈے سے ممبئی کے لئے روانہ ہو جائیں گے گنگنائے جائیں گے نووکاس کے گیت آن بان شان کا پرتیق راشتر دواج تیرنگا آئیے آزادی کے امرت مہتصف کے پاوان اوصر پر اس سوادھیمتہ دیوز ہر گھر پھیر آتے ہیں تیرنگا اور لیتے ہیں بھوی اور سشکت بھارت کے نرمان کا سنکلپ آئیے ہر گھر پہرائیں تیرنگا بھارت کی آزادی کے پچھتر سالہ جشن میں اورنگاباد زیلا ویاپاری مہاسنگ اور مونسپل کورپوریشن کے اشتیراک سے ہر گھر تیرنگا مہیم کے زمن میں اورنگاباد شہر میں بیس مخامات پر برخی خمخمے روشن کیے جائیں گے ساتھ ہی تیرنگا پرچم لہرائے جائے گا اورنگاباد تعلقے میں بھی سبھی تاجر اپنی اپنی دکانوں پر تیرنگا پرچم لہرائیں گے آزادی کا امرت مہتصو کے سلسلے میں اورنگاباد کے سرکاری میڈیکل کالیج اور ہسپتال کی جانب سے کل تیرنگا پھیری نکالی گئی تھی گھاٹی کی دین ڈاکٹر ورشا روٹے نے اس پھیری کو ہری ہنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا اس میں میڈیکل کالیج کے طلبہ پروفیسرز اور دیگر ملازمین شامل تھے اگنی پتھ یوجنہ کے تحت اورنگاباد ڈیویزن میں آئندہ تیرہ اگست سے آٹھ ستمبر کے دوران اگنی ویروں کی بھرتی کی جائے گی اس بھرتی میلے کا احتمام اورنگاباد کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مراتوڑا یونیورسٹیٹی کے اہاتے میں کیا جائے گا اگنی ویر بننے کے خواہشمند امیدوار www.joinindianarmy.nic.in اس ویب سائٹ پر اندراج کریں اس میں اورنگاباد جالنا ہنگولی ناندیڑ بلڈھانا اور جلگاؤں کے نوجوان درخواست دے سکتے ہیں اہل اگنی ویروں کا تحریری امتحان تیرہ نومبر دوہزار بائیس کے روز لیا جائے گا برمنگم میں کھیلے جا رہے کومن ویلتھ گیمز میں بھارت نے کل کشتی مخابلے میں تین اور ٹیبل ٹینیس میں ایک اس طرح کل چار سونے کے تمغے حاصل کیے روی کمار دہیا وینیش بھوگاٹ اور نوین کمار نے یہ سونے کے تمغے حاصل کیے ادھر ٹیبل ٹینیس میں بھووینا پٹیل نے کل سونے کا تمغہ حاصل کیا تین ہزار میٹر اسٹیپل چیس مخابلے میں بیڑ زلے سے تعلق رکھنے والے کھلاری اویناش سابڑے نے اور واک ریس میں پریانکا گو سوامی نے کل چاندی کا تمغہ حاصل کیا کومن ویلتھ گیمز میں بھارت اب تک چودہ سونے کے دس چاندی کے اور نو کانسے کے تمغے حاصل کر کے میڈل ٹیلی میں پانچوے مقام پر ہے ویسٹ انڈیز اور بھارت کے مابین کل فلوریڈا میں کھیلے گئے چوتھے ٹی ٹوینٹی کرکٹ مخابلے میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو انسٹھ رنوں سے شکست دے کر مخابلہ اپنے نام کر لیا اس جیت کے ساتھ ہی سیریز میں بھارت کو تین ایک سے فیصلہ کن برطری مل چکی ہے ٹوز جیت کر ویسٹ انڈیز نے بھارتی ٹیم کو پہلے بلے بازی کا موقع دیا بھارتی ٹیم نے مخررہ بیس اوورس میں پانچ وکیٹ کے نقصان پر ایک سو اکینوے رن بنائے جوابی بلے بازی میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم انیس وے اوور میں محض ایک سو بتیس رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مراتوڑا یونیورسٹی کے تحت لیے گئے گریجویشن کورسز کے امتحانات کے نتائج کل ظاہر کیے گئے اس میں بی اے کا امتحان دینے والے انہتر ہزار آٹھ سو پچینوے طلبہ میں سے ترپن ہزار چار سو چوہتر طلبہ بی قوم کا امتحان دینے والے بیالیس ہزار سات سو ستائیس طلبہ میں سے سنتیس ہزار چار سو چھینالیس طلبہ اور بی ایسٹی کا امتحان دینے والے چورینوے ہزار ایک سو تریسی طلبہ میں سے باون ہزار اٹھائیس طلبہ کامیاب ہوئے ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ملک کے چودہویں نائب صدر جمہوریہ اہدے پر جگدیب دھنکھڑ منتخب ریاست میں مزید ایک ہزار نو سو اکتیس کورونا مریض پائے گئے مراتوالے میں ایک سو چھتیس مریضوں کا اندراج کومن ویلتھ گیمز میں بھارت نے مزید چار سونے کے تمغے حاصل کیے بیڑ کے اویناش سابڑے نے جیتا چاندی کا تمغہ اور ویسٹ انڈیز کی خلاف چوتھے ٹی ٹوینٹی کرکٹ مخابلے میں بھارت انسٹ رن سے فاتح علاقائی خبریں ختم ہوئیں